اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور بیلکم بیک تو میر چینل فرنس کیسے آپ سب؟ امید ہے سب اچھے ہوں گے تو فرنس آج جو میں آپ کے لئے ریسیپی لے کر آئی ہوں وہ ریسیپی ہے ہمارے انڈین چوڑے کی یہ چوڑے کی ریسیپی ہے جو بہت ہی جھٹ پٹ بنے گی اور انشاءاللہ بزار سے بھی زیادہ اچھا اور ہیلڈی چوڑا بنانا میں آج آپ کو بتاؤں گی تو چلیے شروعات کرتے ہیں ہم اپنے ریسیپی کی تو دیکھیں یہاں پر میں نے کیا کیا لیا ہے ہمارے چوڑا بنانے کے لئے یہ میرے پاس ہے یہاں پر ایک پلیٹ پوہا لیا ہے میں نے اور یہاں پر رائی ہے نمک سینگ سینگ آپ کو کچھے سینگ لینا ہے quantity آپ اس کی زیادہ بھی کر سکتے ہیں as per your like کڑی پتہ لسن لیکن لسن کو چھلنا نہیں ہے ہری مرچ ہری مرچ optional ہے چاہے تو آپ بالکل نہ ڈالیں limbo haldi اور badam اگر آپ چاہے تو اور بھی کوئی dry fruits add کر سکتے ہیں اب یہ میں نے کڑھائی ہے یہ جو میں کڑھائی use کری ہوں یہ authentic میں چوڑا بنانے کے لئے یہ کڑھائی use کرتی ہوں non stick کڑھائی میں مجھے چوڑا بنانے میں مزہ نہیں آتا تو میں نے flame on کر دی ہے یہاں پر میں دو چمچ oil ڈال رہی ہوں اب یہ oil کو تھوڑا گرم ہونے دینا ہے اس کے بعد میں سب سے پہلے اس میں ڈالوں گی badam badam کو friends تھوڑا زیادہ time لگتا ہے crisp ہونے کے لئے اسی لئے میں اس کو سب سے پہلے badam کو ڈالوں گی اس کو 30 سے 40 seconds تک میں fry کرنے کے بعد اسی badam میں میں ڈال دوں گی ہمارے sing جو کچھے sing ہے اس کو بھی تھوڑا سا زیادہ time لگتا ہے fry کے لئے تو اب میں badam کو جیسے 30 seconds ہو گیا ہے 30 سے 40 seconds کے بیچ میں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں sing اس سینگ کو بھی تھوڑا سا زیادہ اگر آپ crisp کریں گے تو آپ کے چوڑے میں ڈبل مزا آ جائے گا تو یہ میں نے ابھی badam اور سینگ ڈال دی ہے اب اس کو میں اچھے سے fry کروں گی آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ یہ بالکل بھی جلے نہیں لیکن بس اس کا color جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاک ہو جائے تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ یہ اچھے سے fry ہو گئے ہیں تو دیکھئے فرینز یہ میرے جو badam ہے اور سینگ ہے یہ اچھے سے fry ہو گئے ہیں اب میں اسے ایک plate میں نکال لوں گی اگر آپ کو کوئی دوسرا dry fruit ڈالنا ہے تو وہ بھی آپ badam کے ساتھ ہی ڈال کے fry کریں گے اب میں نے وہی تیل میں جس میں میں نے badam اور سینگ fry کیے تھے اسی تیل میں میں نے میرا جو پوہا تھا ایک plate وہ ڈال دیا ہے اب مجھے اس پوہے کو بھی بہت اچھے سے fry کرنا ہے اسے ادھم بہت اچھے سے crisp کرنا ہے ہم کو تو وہی اتنے ہی تیل میں دیکھئے میں نے یہ پوہے کو ڈال دیا اب آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا پوہا جو ہے نا وہ اپنا پورا ٹوٹل رنگ چینج کر دے گا پہلے وہ ادھم bright white color کا ہوتا ہے پھر وہ دیرے 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 تھوڑا creamish color ہوتا ہے اور جب آپ اسے stir کریں گے تو وہ crispiness کی ہے نا آواز بھی آئے گی تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ آپ کا پوہا جو ہے وہ crisp ہو گیا ہے لیکن یہ آپ کو تھوڑا سا patiently کرنا ہے کیونکہ اگر آپ نے اس کو stir کرنا چھوڑ دیا تو یہ پوہا جو ہے وہ بہت جلدی نیچے لگ جاتا کیونکہ میں یہاں پر nonstick کڑا use نہیں کر رہی ہوں تو مجھے اسے continuously stir کرنا تھا اور یہی method ہے چھوڑا بنانے کا تو دیکھئے یہ میرے آپ دیکھ سکتے ہیں اگدم lightish brown ہو گئے میرے پوہے بہت اچھے سے crisp ہوئے ہیں تو میں اسے اب ایک plate میں نکال رہی ہوں میں نے بادام سینگ اور پوہے یہ تینوں کو میں نے نکال لیا ہے ایک plate میں fry کر کے اب یہاں پر میں یہ جو میری کڑھائی ہے اس میں میں ڈالوں گی صرف one teaspoon oil زیادہ oil نہیں ڈالنا ہے آپ کو اب اس میں میں ڈالوں گی لسن یہ لسن چھیلے ہوئے نہیں ہے اور یہ لسن ڈالنے سے چھوڑا جو لسن پسند کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا لسن کتنا اچھا چھوڑے میں taste دیتے ہیں اب یہ لسن کے ساتھ میں نے ڈال دی ہے رائی رائی کو تھوڑا سا stir کر کے میں نے پھر اس میں curry leaves بھی ڈال دی ہے کڑی پتہ اب میں اسے تینوں کو اچھے سے تھوڑا سا میں mix کروں گی کچھ seconds کے لیے پھر میں اس میں ڈال دوں گی ہری میرچ چاہیں تو آپ بالکل ہری میرچ نہ ڈالیں یہ optional ہے کیونکہ مجھے پسند ہے میں تھوڑا تکھا کھانا پسند کرتی ہوں اور مجھے چھوڑے میں ہری میرچ جو ایک دم کڑا کرسپی ہری میرچ موں میں آتی ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے لیکن اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں یا آپ اگر نہیں کھاتے ہیں تیز تو آپ اس کی جگہ پہ تھوڑا سا لال میرچ کا پاوڈر ڈال دیں ہری میرچ نہ ڈالیں اب میں نے اس میں ڈال دی ہے ہلدی ہلدی میں نے ڈال دی ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہلدی ڈال کے تھوڑا سا اسے میں نے سٹر کر لیا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں میرے پوہے جو میرا پوہے فرائی کی ہوئے پوہے ہیں اسے ڈال کر مجھے بہت اچھے سے mix کرنا ہے تاکہ یہ پورا ہلدی کا کلر جو ہے اس پر آج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بیوٹی فل اس کا کلر آیا ہے اور ابھی تو یہ اور بھی زیادہ اگر ابھی آپ پکائیں گے تو اب آپ اس کا کلر دیکھتے جائیں گے بہت اچھا کلر دیتا ہے اس کا ٹیسٹ اس کا کلر بہت اچھا ہوتا ہے اور بزار سے اچھا چوڑا بنتا ہے یہ اب میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک سواد انوسار یہاں پر میں ہاف ٹی سپون نمک ڈال رہی ہوں ایک پوہے میں ہاف ٹی سپون نمک میرا انوف ہو گیا تھا نمک ڈال کے میں نے بہت اچھے سے اس سے سٹر کر لیا ہے اور اب جو یہ میرے پاس جو میں نے فرائی کر کے رکھے تھے بادام اور سینگ وہ میں سب سے اینڈ میں اس کو ڈال رہی ہوں میرا جو چولا ہے وہ لو فلیم پر ہے اور وہ کنٹینیویسلی آن ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے میں کنٹینیویس چوڑے کو سٹر کرتی جا رہی ہوں اب اس سے جو ہے نا یہ پوہے کا کرسپینس اور بڑھتا ہے اب اگر آپ چاہیں تو آپ اسے تھنڈا کر کر سٹور بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اسے تھنڈا ہونے کے بعد ہی سٹر کریں کیونکہ اگر اگر آپ نے اسے گرم میں اگر اے ٹائٹ کنٹینر میں ڈال دیئے تو آپ کا چوڑا پورا نرم ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک مہینے تک یہ جو چوڑا ہے یہ ایسی کڑک ملے تو کرسپی ملے تو آپ کو اسے تھنڈا کرنے کے بعد کھنا ہے اب مجھ سے تو انہاں فرینز برداشت نہیں ہو رہی اس کی خوشبو تو میرا ٹائم آ گیا سرونگ کا اور ایٹنگ کا تو میں نے اسے ڈال دیا ہے میری سرونگ پلیٹ میں دیکھ سکتے آپ اس کا کلر یہ بلکل کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ گھر کا بناوا چوڑا اور ٹیسٹ تو آپ کو بہار سے بھی اچھا ملے گا میں فرینز اس میں لیمبو ڈال کے کھاتی ہوں یہ میرا شوق ہے مجھے پسند ہے اگر اگر آپ کو ٹرائی کرنا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کرو اس سے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت یم ہو جاتا ہے تو میں نے کھا لیا and it was really really very nice تو فرینز ضرور ٹرائی کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر ملتی ہوں آپ سے اللہ حافظ take care